سلام علیکم جی میں دکھتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ پاکہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں برے لوگ کی شر سے محفوظ رکھیں ہر دن آپ کا بہت ہی خوشیوں پر آؤ اچھا جی بہت سارے کوئسٹن جس پر ویڈیو دے رہا ہوں کوئسٹن یہ تھے کہ آپ نے ہینڈ فیڈ کی کریم جو تاریخی ہینڈ فیڈ کی کریم میں نے آپ لوگوں کو بنا کے یوز کرنے کا ٹوٹل میتھل دیا آپ لوگوں نے اس کو بنایا اور اس کے بعد آپ لوگوں کے کوئسٹن یہ تھے کہ ویڈنگ بہت زبردست ہے اور جب اس کو ہم تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے سکن پر ٹرائنس آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سکن ڈال ڈال ہونے شروع ہو جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ کوئی بھی ہینڈ فیڈ کا ویڈنگ میتھل یوز کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں اور ایک دم کریم اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کو یہ پرابلم ضرور فیس کرنی پڑے گی اس پرابلم سے بچنے کے لیے اگر آپ کے پاس یہ ملٹی ویٹامین اینڈ کوکوناٹ آئل سوفٹ سموتھ اینڈ نرچرڈ سکن یہ موسٹرائزر گلوئنگ پروٹیکٹر موجود ہے پروٹیکٹر من آپ جانتے ہیں کہ پروٹیکٹر ایک بہت زبردست چیز ہے کسی بھی چیز کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس چیز کی چمک کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں پروٹیکٹر کا یوز کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے تو آپ کو کسی چیز کی ٹینشن لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ایک ڈبا کافی زیادہ بہت ہی زیادہ یہ آپ کے لیے ایفیکٹیو ہے بہت بڑا ڈبا ہے اس کو آپ بچوں کو بچوں کی جو باڈی سکن جو ہے وہ ڈل ہوتی ہے بچوں کی یا کہ آپ کہہ لیں کہ بچوں کا کلر ساملا ہوتا ہے تو اس کو مشرائز کر سکتے ہیں آپ اس میں جسٹ زافران ڈال کے تو آپ بچوں کی پوری بوڈی کو مشرائز کر کے تو گھورا بھی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اچھا اب میتھر ذرا دیکھ لیں کہ آپ کو یہ والی جو میری الحمدللہ تاریخ کریم ہے یہ وائٹننگ کی اس کے ساتھ آپ کو دیا جاتا ہے ہینڈ فٹ کا یہ ایک ساشے ہینڈ فٹ کا ساشے کیوں آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو ایک دفعہ اس ساشے سے بلیچ کریں پہلے اس کے اندر تھے تین ساشے اب اس کے اندر ہیں دو ساشے ویٹ وہی ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ جو سیرم تھا اس کے اندر اس کو ہم نے جو اس کے اندر والیم ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا کیونکہ وہ علیہ دا سے گرمی کی وجہ سے پھٹ جاتا تھا یہ بہت سپیشل ہے یہ کوئی عام نہیں ہے یہ اس کریم کے ساتھ آپ کو گفٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے میری ایڈمن کی طرف سے جہاں سے بھی آپ کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں میری کسی بھی ایڈمن سے تو وہ آپ کو یہ ساشے ضرور دیتی ہے اچھا یہ ہاتھوں پہ گلافز لگانے کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ریزلٹس ملیں وہ بھی چند دنوں کے اندر تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کریم کو نائٹ میں یوز کرنا ہے اچھا اس کو آپ نے ہینڈ فٹ پہ پہلے بلیچ کر لینا ہے یہ بلیچ آپ جب کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ کریم رات کو یوز کرنی پڑے گی اس کو آپ نے پہلے ون ویک آپ نے پراپر اس کا یوز کرنا ہے نائٹ میں ساتھ آپ نے اگر آپ کی سکن زیادہ ڈال ہے زیادہ بلیک ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ گلافز کا استعمال کریں گے اس طریقے سے اگر آپ کو گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے تو یہ آگے سے ایک ایک تھامس کا جو ہے وہ آپ کٹ کر لیں گے تو اس طرح ہوا کی سرکولیشن جو ہے وہ مینٹین ہوتی رہے گی تو آپ کو گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوگی اچھا ون ویک آپ پراپر یوز کریں گے پھر آپ ویک میں جسٹ دو بار اس کریم کو یوز کریں گے کیونکہ یہ کریم آپ کے ہاتھوں کو پاؤں کو بہت زیادہ گھرا کر دے گی اچھا اس گورے پان کو جو آپ کو ملے ہے اس کو آپ نے برقرار رکھنا ہے اور اس وائٹننگ کو دیر تک رکھنے کے لیے یہ والا یہ آپ نے موسٹرائزر جہاں بھی جانا ہے آؤٹڈور نکلنا ہے آپ نے کچن کا کرنا ہے آپ نے برتن واش کرنے ہیں گلافز کا یوز کریں اور ساتھ اس کریم کو آپ اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ ایز ای پروٹیکشن پروٹیکٹر لگا کے رکھیں کہ آپ کے سکن کو ڈیمیج نہ ہونے دے یہ بہت پرفیکٹ ہے یہ آپ کے سکن کی جو لے رہے اس کو ریپیر بھی کرتی ہے یہ آپ کے سکن کے اوپر ہے جتنے میلامائز ہیں اس کا اور یہ کریمی فارمولیشن ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے دوسری بات جین کے فیس پہ الرجی ہو جاتی ہے سکن ریڈ ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ ایک ڈائیمنڈ سے کم نہیں ہے یہ انٹرنیشنل فارمولیشن کا موسٹرائزر ہے یہ کمال کی چیز ہے مساج کرنے کے بعد آپ کی سکن کو بلیک بلیک محسوس نہیں ہونے دیتا بڑی کمال کی چیز ہے اچھا یہ میتھر آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ پہلے آپ نے بلیچ کا یوز کرنا ہے پھر آپ نے ڈیلی ون ویک آپ نے اس کریم کو ہاتھوں پہ لگا کے تو آپ نے گلافز کا یوز کرنا ہے اور ڈے ٹائم میں دو تین بار جب بھی آپ اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو جب بھی واش کریں تو اس کریم کو لگا کے موشش رائز کر لیں یہ فیس پہ بھی آپ موشش رائز کر سکتے ہیں آگے سردی آنے والی ہے اور سردیوں کے لیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ نے اپنے گھر میں اپنے روم میں ایک بہت پروفیکٹ چیز جو ہے وہ رکھ لی ہے جو آپ کی سکن کو کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہونے دے گی ایکسٹرا وائٹننگ بھی آئے گی اور آپ کو پروٹیکشن پروٹیکٹر ملے گا اس سے تو اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں گورے ہی رہیں گے ہمیشہ اس کے بعد جب وائٹنگ آ جاتی ہے تو بہت ٹینشن ہو جاتی ہے کہ دوبارہ پتہ نہیں ہاتھ پاؤں ہمارے بلیک نہ ہو جائیں تو انشاءاللہ اسے بلیک نہیں ہوں گے ویڈیو اچھی لگے لائک اور سبسکرائب اور میرے چینل کو وہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتا رہا ہوں گری شیمپو کا کیا میار ہے کیراتین کا یہ گری شیمپو یہ پورے یورپ کی تاریخ ہے گلوزی پیرس یہ والا بہت کمال کی چیز ہے یہ شیمپو کا انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ میں ایک ڈیمو دے رہا ہوں دیکھیں بڑی کمال کی سوفنس چیز ہے کیراتین کی اللہ حافظ